بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ حیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں ہش باش ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ لے کر آئے ہیں اور یہ ہے مینگو کیک سو اس سمر سیزن میں ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور ویڈیو کو ضرور اند تک دیکھئے گا تاکہ جتنی بھی امپورٹنٹ ٹپس اور ٹرکس ہیں وہ آپ کو پتہ چلتی رہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی اپکمنگ ویڈیوز اور نوٹیفکیشنز ہیں ان سے آپ اگاہ ہوتے رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا مینگو کیک اس کے لیے ہم نے ایک اچھا سا پکا ہوا بڑا سا مینگو لے لیا ہے اور اس کے ہم نے چنکس جو ہیں وہ سیپریٹ کر لیے ہیں ان کو اب ہم بلینڈر میں ایڈ کر دیں گے اور گرائن کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مینگو پیوری آ جائے مینگو پیوری کو اب ایک پین میں شفٹ کر لیں اور ساتھ میں اس میں ہاف کپ شگر ایڈ کر دیں اور پانچ سے دس منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے کک کریں گے تاکہ جو شگر ہے وہ مینگو پیوری میں ڈیزولف ہو جائے اور ہمارے پاس جو ہے وہ اچھی سی ایک مینگو کی جو بیس ہے وہ ریڈی ہو جائے مہنگو پیوری ہم نے ریڈی کر لی ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب ایک سپریٹ بول میں ہاف کپ شوگر لے لیں اور اس میں ون فورت کپ کوکنگ آئل یا بٹر جو بھی آپ کے پاس اوائل ہے وہ ایٹ کر دیں اور ساتھ میں اس میں ون کپ دودھ ایٹ کر دیں ساری چیزیں جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے ساتھ میں اس میں ون ٹیبل سپون بنیلا ایسنس ایٹ کر دیں اور ان کو وسک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ون اڈا ہاف کپ آل پرپس فلور ایٹ کر دیں اور ساتھ میں اس میں ہم ون اڈا ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایٹ کریں گے اور ان کو سیف کے ساتھ سٹف کر لیں تاکہ کوئی بھی لنپس جو ہیں وہ آپ کے بیٹر میں ایٹ نہ ہو اب وسک کے ساتھ ان سب انگریڈینٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب جو مہنگو پیوری ہم نے ریڈی کی تھی اس میں سے ہاف جو ہے وہ ہم اس کیک کے بیٹر میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے سارے انگریڈینٹس میں مکس کر لیں گے کیک کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اپنی بیکنگ ڈش لے لیں اگر آپ کے پاس کوئی پواپر بیکنگ ڈش نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی دیکچی ہے یا چھوٹا سا پتیلہ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آئل سے یا بٹر سے گریز کر لیں اور اس کے بعد اس میں ڈرائی فلور ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے رول کر دیں تاکہ برطن کی بیس پہ اور سائٹس پہ اچھی طرح سے ڈرائی فلور کی کوٹنگ ہو جائے اور اس میں کیک پیٹر ایٹ کر دیں اب ایک پین میں ایک کیک سٹینڈ رکھ کے اور اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہیٹ اپ کر لیں اور اس کے بعد جو آپ کا کیک ہے وہ اس میں رکھتے ہیں تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کو آپ نائف کے ساتھ چیک کریں یا اگر بلکل ڈرائی باہر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب کیک کو ہم ڈش میں نکال لیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں بہت ہی زبردست اور سپونجی کیک ہمارا ریڈی ہوا ہے کیک تھنڈا ہو گیا ہے اب نائف کے ساتھ اس کی ٹاپ سرفیس کو ہم کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس ایک پلات سرفیس جو ہے آج ہے جس پہ ہم مینگو پیوری سے گرنشنگ کریں گے سرفیس کٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر جو مینگو پیوری ہمارے پاس ہاف ہم نے رکھی ہوئی تھی اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں اب ہم گرنشنگ کے لیے چوکلیٹ ساوس ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے کچھ ڈاک چوکلیٹ کے پیسیز میں نے لے لیے ہیں اور اس میں 3-4 ٹیبل سپون ملک ایٹ کر دیں اور اس کو اوون میں 30 سیکنڈ کے لیے گرم کر لیں چوکلیٹ جو ہے وہ سوفن ہو جائے گی اور سپون کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایک چوکلیٹ ساوس ریڈی ہو جائے آپ کسی بھی پلاسٹک میٹیریل سے آپ ایک کون ریڈی کر لیں اور اس کے اندر جو آپ نے چوکلیٹ ساوس تیار کی ہے وہ ایٹ کر دیں اور ٹپ سے بلکل آپ اس کو باریک سا کٹ لگا لیں اور اس چوکلیٹ ساوس سے آپ کیک کی ٹاپ کے اوپر سٹریٹ لائنز لگا لیں اور پھر ایک ٹوٹ پک لے کے اپوزٹ ڈریکشن میں اس طرح سے آپ اس پر ڈیزائن بنا لیں یہ بہت ہی سیمپل طریقے سے کیک کو بہت ہی فینسی لک دیتا ہے اور گھر میں آپ بہت آسانی سے مزیدار خوبصورت سا میگو کیک ریڈی کر سکتے ہیں جو نہ صرف دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے بلکہ کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے تو ضرور آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور اگاہ کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی اپکمنگ ویڈیوز اور نوٹیفکیشنز ہیں ان سے آپ اگاہ ہوتے رہیں آپ اپنی ریسپی کی پکچرز میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد